سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل سٹڈی فور ڈریمز کو اور سٹڈی سے ریلٹیٹ سب سے اچھی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے بیل آکان پر کلک کریں نمسکر دوستو میں ہوں عبدیر شہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی فور ڈریمز دوستو آج میں آپ کو ایک بہت مہتپور جان کر ہی دینے والا ہوں جی ہاں دوستو ایس 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 جی ڈی کونسٹیبل دوزار پندرے کی سیکنڈ میریٹ لسٹ کے سمبند میں دوستو آپ اگر دوزار پندرے کی میریٹ سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت جروری ہے پوری جان کاری پانے کے لئے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اور اگر آپ نے میری باتوں کو دھیان سے نہیں سنا اور پورا ویڈیو نہیں دیکھا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کا بھی سیلیکشن ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اور میرے دوارہ اپلوڈ کی گئی ویڈیوز کو سب سے پہلے پانے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور دوستو آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ میں بھی ایس ایس جی ڈی کونسٹیبل 2015 کا چھاتر رہا ہوں میرا بھی فائنل میریٹ میں چین نہیں ہو پایا تھا جبکہ میرے مارکس کٹ آف کے براور تھے اگر کسی سٹوڈینٹ کو میری بات جھونٹ لگتی ہے تو چنتہ بالکل نہ کریں میں آپ کو ویڈیو کے انت میں اس کا پروف بھی دے دوں گا اور میں یہاں جتنی بھی باتیں آپ کو بتاؤں گا ان سب کا بھی اوثنٹیک پروف دے دوں گا تو چلیں بینہ ٹائم بیسٹ کے ہوئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی اور سب سے جروری بات یہ ہے کہ سب سے پہلا موسٹ ایمپورنٹ سوالی یہ ہے کہ سیکنڈ میریٹ لسٹ کیا سیکنڈ میریٹ لسٹ آئے گی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سے کوئی بولتا ہے کہ ہنڈریٹ پرسنٹ آئے گی تو آپ سے جھونٹ بول رہا ہے کیونکہ ابھی تک ایسے سی ووڈ نے اس وقت کو کنفرم نہیں کیا ہے کہ میریٹ لسٹ آئے گی یا نہیں آئے گی اگر ہم چاہیں تو سیکنڈ میریٹ لسٹ آ سکتی ہے دوستو جی ہاں دوستو اگر ہم چاہیں تو اب دوسرا سوال سب سے پہلے آپ کا یہ ہی ہوگا کہ اس کے بعد یہی رندہ پوچھے گا تک کہ ایسا کیا کیا جائے کہ سیکنڈ میریٹ لسٹ آ جائے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ہماری انیک کوششوں کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا یہاں تک کہ انہوں نے آر ٹی آئی کا بھی جواب نہیں دیا لیکن اب ایک انتیو راستہ اور بچا ہے اور وہ ہے کہ اگر ہم سب اسٹرونٹ مل کر اپنی سمشہ کو لکھ کر ایس ایس سی ہیڈکوارٹر میں سپیڈ پوسٹ کریں اور یہ کام بھاری سنگ کے ہمیں چھاتروں نے کیا تو انہیں ہماری بات جرور سننی پڑے گی دوستو لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ سب کا ایک ہی جیسا لکھا ہونا چاہیے ایک ہی بات سب لوگ لکھیں جس سے ان پر جادہ سے جادہ ایفیکٹ پڑے اور پھر اس کے بعد ہی تیسرا سوال آئے گا ایسا پتر میں کیا لکھیں کیا لکھا جائے پس ایک ہی بات لکھنی ہے جتنے پدھ رکھت رہ گئے ان کو بھرا جائے دوسری میریٹ لگائی جائے اور سمپور جوہنکاری کو ڈیب سائٹ پر دیا جائے اس کے بعد ہی اگر دیکھا جائے تو کافی موسٹ ایمپورنٹ کوششن ہے کیا ابھی اس اسی میں پدھ کھالی رہ گئے تھے جی ہاں انوانت پدھ کھالی رہ گئے تھے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا اگر مالی جی دو ایزا لڑکوں نے جوئن کیا تو ہنڈرڈ پرسنٹ لڑکے تو جوئن نہیں کریں گے تو ہو سکتا انہوں سے دو پرسنٹ چار پرسنٹ چھ پرسنٹ ڈڑکے جوئن نہ کریں تو وہ ویکنسی بھی پیکنٹ ہو جائیں گی اس کے لیے میں نے کئی بار آر ٹی آئی کیا ایس ایس سی سی آر پی آئی سب کو کیا لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو دوستو یہ آپ بھی مانا نہیں گے اچھی طرح ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی جوئن نہیں کرتے وہ بھی ویکنسی کھال ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ مل کے کام کرو تو جرور ہو پائے گا انتہوں میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ دوستو ساتھ مل کر کوئی کام کرو تو کوئی کام بڑھا نہیں ہوتا جیت نشیت ہی ہماری ہوتی ہے اور دوستو جن کو بھی اس ریگارڈنگ کوئی دکت ہے یا کوئی چاہتا ہے پروف دوں تو میں نے لاسٹ میں اپنی آر ٹی آئی کی کانپی وغیرہ سب لاسٹ میں اٹیچ کی ہوئی ہیں اور میرے اپنے میڈیکل ایگزام رول لمر بغیرہ سب تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں دوستو میں چاہتا ہوں جادہ سے جادہ لوگ جڑے کہ ہم کچھ اس کے لئے کر پائیں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ جرور دیں کہ جس سے میں اور موٹیویٹ ہوں اور آپ کے لئے کچھ اچھا کر پائیں تو دوستو سب ساتھ مل کر کچھ کرو ہم جرور کر پائیں گے شکریہ